دا کا خاص کے احسان ہے یہ علیہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام آپ جانتے ہیں کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کی یہ بڑی دیرینہ اور ایسی روایت ہے زندہ روایت ہے کہ جب اہلاللہ کے ایام آتے ہیں اور ان کے اعراس آتے ہیں تو اس پر خصوصی طور پر اعتمام کیا جاتا ہے کہ ان کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے اور آپ جانتے ہیں کہ برسغیر پاکوہیند میں خلفاء چشت اور صوفیاء چشت نے جس طرح اپنی خدمات انجام دی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور بطور خاص ہم پاکستان میں تونسہ شریف کے حوالے سے اگر بات کریں تو تونسہ شریف جس شخصیت اور جس ذات گرامی کے سبب آج تونسہ شریف کہلاتا ہے اور صرف پاکستان میں نہیں صرف برسغیر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں تونسہ شریف کا اگر نام آئے تو اس عظیم المرتبت حستی کا نام ہمارے سامنے آ جاتا ہے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی چشتی رحمت اللہ تعالی ہے تو آج آپ ہی کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے گا کہ آپ نے اس دور میں کہ جس دور میں بہت حالات دگرگوں رہے اس دور میں آپ نے سلسلہ طریقت اور روحانیت کا جو فیضان ہے اس کو کس طرح عام فرمایا اور پھر ایک عرصہ دراز پر مشتمل آپ کا عہد ہے کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ آج کی پروڈرام میں جاننا چاہیں گے پھر آپ کے خلفاء کی اگر ہم تعداد کو دیکھتے ہیں کہ خلفاء میں بھی ایک ایسے ایسے نام ایسے ایسے نام کے جو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑے انسٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں ایسے خلفاء کی تعداد اور خلفاء کی تعداد بھی کثیر نظر آتی ہے تو حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے حوالے سے بات کریں گے آپ کی ولادت سے لے کر اور آپ کے وسال تک کا جو عرصہ ہے کوشش کریں گے کہ اس مختصر سے پروڈرام میں آپ کی خدمت میں اخراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب مدرزلہ العالی ایک ایسے عالم دین جن کے ہزاروں تلامزہ الحمدللہ بلا مبالغہ میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر علم کے روشنی پھیلا رہے ہیں اور ہمارے لئے بھی بڑی عزت و افتخار کی بات ہے کہ آپ وقتی نایت فرماتے ہیں آج تشیف فرمائیں انشاءاللہ ان کی خدمت میں سوالات پیش کروں گا مفتی صلی اللہ علیکم آپ کے ساتھ تشیف فرمائیں ممتاز و معروف علم دین حضرت علامہ مفتی منیر صاحب ماشاءاللہ بہت عمد علم دین ہے اور بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب شاہ صاحب فرمائیے گا کچھ میرے پاس تو اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے بولنے کے لئے بہت کم مواد ہے لیکن میں چاہوں گا آپ کی ذریعے وہ بہت مفید باتیں جو ناظرین تک پہنچ جائیں بہت عمدہ ہوں گی آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کا زمانہ ولادت کے حوالے سے بھی فرمائیے گا اور ان حالات کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لئے کہ کس زمانے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور اس عرصے کے بارے میں کہ کیا حالات و واقعات بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک و ہند کی سرزمین پر عزراتِ صوفیہ اکرام کیامت اسلام کے ابتدائی دور میں شروع ہو گئی تھی اور یہاں پر صوفیہ اکرام آتے رہے اور اسلام کے چراب کو روشن کرتے رہے اور ان کی وجہ سے آج ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اب جو نسل در نسل مسلمان ہے الحمدللہ حضرتِ خواجہ مجدین چشتیہ جمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے یہاں سسلہ چشتیہ کا فروغ ہوا اور ایک سے ایک کامل شخصیت منظر پر آئی اور اس نے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا اور لوگوں کو بد پرستی سے اٹھا کے خدا پرستی کی طرف لگایا چاہبا؟ سلام علیہ وسلم چھوٹی آبادییں بھی ان کے مراکز میں تھی لیکن جو مستقبل میں جا کے بہت بڑے شہر بنے اور اس شخصیت کی وجہ سے اس شہر کا تعریف ہے تعریف ہے بے شکل بے شکل کیونکہ جب اس شہر کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو شخصیت دماغ میں آتی ہے تو وہ وہ صوفی ہوتے ہیں جنہوں نے اس شہر کو حقیقی طور پر اسلام کی روشنی سے آباد کیا تھا کیا کہنے سبحان اللہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی جو تھے یہ سکھوں کے عید کے دور کے لوگ تھے اور اس سے پہلے مغلیہ سلطنت جو تھی وہ اس کا دور بھی تھا ٹھیک ہے لیکن جس خطے میں وہ آباد تھے تو یہ خطہ کی قرب و جوار میں سکھوں کی حکومت جو تھی یہ قیم تھی حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً گیارہ سو چوراسی اجریم پیدا ہوئے اور ایسے ایک خطے میں پیدا ہوئے کہ جہاں ویرانی ویرانی ہے جو پاڑی علاقہ ہے اور اس بستی کا نام اس علاقے کا نام گڑگوجی ہے جو اب لورالائی کی تحصیل ہے گویا اب وہ خطہ جہاں آپ کی پیداش ہوئی تھی صوبہ بلوجستان میں شمار ہوتا ہے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے وہاں ابتدائی طور پر تعلیم آسل کی اور پھر وہ آگے بڑھتے گئے آگے وہ اس حساب سے بڑھے کہ اس دور کے رواج کے حساب سے انہوں نے قرآن حکیم محفظ کیا اور فارسی زبان جو اس زمانے میں پڑھائی جاتی تھی وہ پڑھی اور مزید تعلیم کے لیے اس گوہ میں کوئی انتظام نہیں تھا تو وہ دوسری بڑی بستی کی طرف جو نے چل پڑے یہ تونسہ جو ہے اس میں بھی وہ تشریف لائے اور یہاں لاکر انہوں نے علم کی تحصیل کی اور پھر اس کے علاوہ اور بڑے عالم کا نام سنا تو اس زمانے میں طلبہ کو شوق پیدا ہوتا تھا کہ وہ بڑے عالم جو ہیں ان سے فلاں فن میں استفادہ کیا جائے اس لیے کہ وہ اس فن میں بہت مشہور ہیں تو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی علم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک جگہ تھی حضرت قاضی محمد عاقل جو تھے وہاں پر درس و تدریس کا پریزر سر اقجام دیتے تھے تو ان کے پاس پہنچے تو ان کے پاس پہنچے اور ان سے علم کی تحصیل کی اور پورے انہماک کے ساتھ جو ہے علم حاصل کیا حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی ان اور یا اللہ میں شمار ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی بہدر بہت ہی قوی اور جن کی روحانی مدارج جو ہیں بہت بلند جن کا تصرف جو ہے بہت زیادہ تھا یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں تو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی علم کی تحصیل میں لگے ہوئے تھے تو علم کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں تقاضے ہی ہوتے ہیں کہ یہ علم جو ہے جب آدمی کے سینے میں ہوتا ہے تو یہ اندر ایک ہنگامہ برپا کرتے ہیں اور ہر مدعی علم سے ٹکرانے کی کوشش اس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سینے میں بھی علم موجود ہے تو میں کسی صحب علم شخصیت سے بات کروں اور ان سے میں اپنا جو میرے اندر علم ہے اس کا اضار کروں تو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی جو حقیقت میں علمی شعباز بھی تھے اور روحانی شعباز بھی تھے اور ان کی استعداد باطنی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی تو ان کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوا تو حضرت شاہ سلیمان توسوی کے دور میں خواجہ نور محمد مہاروی جو تھے یہ سسلہ چشتیہ کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی پنجاب میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بعد پنجاب میں جس شخصیت نے سسلہ چشتیہ کو فروغ دیا وہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کی ذات گرامی ہے تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی مہاروی جو ہیں ایک صوفی کی احسیت سے معروف تھے اور سما سے بھی ان کا تعلق تھا تو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی ان سے گفتگو کے لیے اچھ شریف میں حاضر ہوئے یہ ان کی طرف سے یہ ان کا معاملہ تھا ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ ایک شاہین کی تلاش میں تھے کہ مجھے وہ شاہین چاہیے اور وہ دیاتوں میں پھرتے تھے اور نظر دوڑاتے تھے کہ کوئی مجھے وہ جو میرا مطلوب ہے شاہین وہ مجھے ملنی رہا وہ مجھے دستیاب نہیں ہو رہا تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی اچھ آئے تو وہ اس تلاش میں تھے وہ لڑکا جو ہے جس نے آنا ہے میرے پاس وہ کام پر حضرت شاہ سلیمان توسوی جو تھے ان کے اندر علم موجود تھا تو یہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ میں ان سے بات کروں گا لیکن جب ان کو دیکھا تو صورتحال بدل گئی کہ اب دل یہ چاہتا ہے کہ ان سے ارادت کا اظہار کروں کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں اور وہ جس بحث کے لیے وہ آئے تھے وہ بحث جو ہے وہ بھول گئے کہ وہ میں آیا کس لیے تھا اور یہ سوچ بچار تھی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی سے وہ ملے لیکن اس کا ادار نہیں کر پا رہے تھے کہ اندر سے تھوڑی بلامت بھی ہوتی تھی کہ آیا میں کس کام کے لیے تھا اور اب میں کس کام کے لیے تیار ہو گیا ہوں کہ یہ کیا مہمہ ہے کیا بات ہے تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی جو ہیں ان کے خطرے دل سے متلے ہوئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو حضرت جلال الدین سرخ بخاری جن کا مزار اچھ شریف میں ہے ان کے ہاں لے گئے ان کے ہاں لے گئے اور ہاتھ پکڑا تو خواجہ نور محمد مہاروی بڑے باثر شخصیت تھی کہ وہ جس کا ہاتھ پکڑتے تھے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جائے تو حضرت خواجہ شاہ سلمان توسوی جو تھے ان کا انہوں نے ہاتھ پکڑا تو دل کی کیفیت بدل گئی تو وہ دل کی بات جانتے تھے کہ یہ تیر جاہز دن سے اس انتظار میں ہے اس کے اندر یہ کشم کشم موجود ہے چنانچہ انہوں نے سسلے میں داخل کی آجاز خواجہ شاہ سلمان توسوی کو اور یہاں سے وہ مدرسے سے اٹھ کے خانکہ میں آگئے یہاں وہ پہلے کتاب کی بات کرتے تھے اب وہ کتاب دل کی بات کرنے لگے پہلے ان کے معاملات اور تھے اب ان کے معاملات اور ہیں پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ مبرد نے یہ کہا سیبے نے یہ کہا ابن جنی نے یہ کہا وہ یہ بات کہتے تھے کہ سہبی ہدایہ نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا اب ان کا یہ سارے معاملات ختم ہو گئے دوسرا نظام قیم ہو گیا دل کا نظام قیم ہو گیا یہاں پوری توجہ ہوا اپنے دل کی اوپر دے شاعر کہتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی تو یہ لذتِ آشنائی کا آغاز ہے حضرتِ شاہ محمد سلیمان تونسوی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پہلا سوال میں نے ارز کیا اور شاہ صاحب جیسی شخصیت جہاں موجود ہوں وہاں اگر ہم صرف ابتدا کر دیں تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ اتنا علم کا ذخیرہ ہے الحمدللہ آپ کے ہاں کہ آپ یقیناً آپ پوری آپ کی سوانے بیان فرما دیتے ہیں لیکن ہم کچھ سوالات کے ذریعے وہ معلومات آپ تک پہنچانا چاہیں گے ہمارے ساتھ مفتی منیر صاحب بھی موجود ہے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے جب اتنی بڑی شخصیت کا ذکر ہو تو یقیناً انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اتنی بڑی شخصیت تو آپ کے والدین کون تھے آپ کے آباؤ اجداد کون سے کہاں سے ہجرت کر کے آپ ہندوستان کے یعنی برے صغیر کے اس حصے میں آئے اور کون لوگ تھے اور کیسے بلند پایا لوگ تھے وہ کہ جن کی نسل میں ایک اتنی بلند شخصیت پیدا ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان والدین کے چشم و چراغ تھے جو اپنے عمل سے اپنے بچوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے اور آپ یہ بات ضرور دیکھیں گے کہ اولاد کی زندگی کے اندر والدین کی سیرت کا بڑا عمل دخل نظر آتا ہے والدین جس راہ پر چل رہے ہوتے ہیں تو اولاد ہمیشہ اسی راہ کو ہی اپناتی ہے آپ کے والد حضرت زکریہ بن عبدالوحاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے اور ماشاءاللہ آپ اپنے وقت کے متقی اور پرہیزگار آدمی تھے آپ کی والدہ بھی حضرت زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت محترم خواتین تھی خواتین میں سے تھی آپ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جاتی تھی تو راستے کے درویش کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے تھے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ اس کے شکم سے شاہنشاہ اے بلایت غوث زمان جنم لے گئے اور یہ وہ والدین کی کیفیت کے بارے میں تو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الاللہ ماں کی گود سے لاحد تک جو ہے وہ آپ علم حاصل کریں تو حضرت سلیمان تونسویر رحمت اللہ تعالی عنہ کی پہلی تربیت گاہ ان کی والدہ تھی کیونکہ آپ کو اپنے والد کی زندگی کا زیادہ حصہ ملا نہیں تقریباً چار سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ تھا کہ حضرت سلیمان تونسویر رحمت اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا اس کے بعد آپ کی والدہ نے پوری نگہ داشت کی پوری نگرانی کی آپ کی اور والدین نے جو اولاد کے لیے اساتذہ کا چناؤ کیا وہ بہت عالی شاہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ بہت بنیادی فیصلہ ہوتا ہے بہت بنیادی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ نے اس وقت کے جو کتب تھے بزرگ تھے حضرت عاقل رحمت اللہ تعالی عنہ ان کی درسگاہ تک آپ کو پہنچوایا ابتدائی تعلیم کا حضرت نے تذکرہ فرمایا اور وہ بھی ایسے صوفی تھے کہ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ بھی نظر کرتے تھے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے طلبہ کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو طلبہ میں کچھ صلاحیتیں تو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہوتے ہیں کچھ باطنی امور ہوتے ہیں جو اساتذہ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہی اساتذہ اس کی طرف رہنمائی بھی فرماتے ہیں حضرت سلیبان تونسویر رحمت اللہ تعالی عنہ جب اپنے اساتذہ کے پاس پڑھتے تھے تو آپ کے اساتذہ نے آپ کی آئندہ زندگی کے بارے میں رہنمائی فرمائی کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو آج گڑگوجی میں پڑھ رہا ہیں آنے والے وقت میں یہ تونسا میں جائیں گے وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کریں گے وہاں سے لانگ جائیں گے وہاں ابتدائی تعلیم کے مراحل تائے کریں گے پھر کوٹ مٹھن شریف جا کر وہاں سے مہار پہنچیں گے جو ان کے منزل ہے جہاں جاں گئے انہوں نے علاقوں کو روشن کرتے ہیں تو وہ اس منزل کی طرف رما دما تھے اور جو مقصود ہوتا ہے ہر بندے کا کہ وہ اس کی زندگی سے ظاہری علم کے ذریعے باطنی علم کے ذریعے وہ اپنی شخصیت کو آیاں کرنا چاہتا ہے حضرت سلمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ان اساتذہ کے ذریعے اس تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرتے گئے اور آپ کے بارے میں تو خود آپ کے شیخ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے پیرو مرشد حضرت فقر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو سلسلہ چشت کے اندر سے ولایت کا سلسلہ جاری ہے اور ہر علاقے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا بزرگ ہوتا ہے کہ جو اس علاقے میں سلسلہ چشت کو زندہ کرتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے تو آپ خیال کرنا کہ مغرب کی طرف سے ایک نوجوان ہوگا جو پہاڑی علاقے کا سفر کرنے والا ہوگا اور آپ اس کو تلاش کیجئے تو حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر صاحب کی وسیعت کو یاد فرماتے تھے اور پیر صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے نور محمد تو مجھ سے جو لے کر گیا ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکا لیکن میری ولایت اور تیری ولایت کا جو امین ہوگا وہ سلیمان تونسوی ہوگا وہ مغرب کی طرف سے آئے گا گوئیہ کے دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ حضرت سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت فخر الدین دلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہماری ولایت کو آگے پہنچانے میں اس بندے کا بڑا ہاتھ ہوگا اور جس کے بارے میں پیر و مرشد کی طرف سے رہنمائی ہو تو اس کی جستجو کیسے ہوتی ہے گوئیہ کہ حضرت سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ مرید کم مراد زیادہ تھے کیا کہنا ہے شاہ صاحب نے جس طرح اپنے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضرت بابا فریددین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد سلسلہ چشت میں حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو خدمات ہیں پاکستان میں بلا شبہ اس کا اطراف ہر شخص کرتا ہے اور دنیا بھر میں جہاں کہیں لوگ صاحبان طریقت ہیں اور تصوف کے حوالے سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کا اطراف ضرور کرتے ہیں شاہ صاحب بیعت تک آپ نے ذکر فرمایا تھا بیعت کے بعد حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ مشایخ چشت کے مزارات کا سفر اختیار کرتے ہیں اب یہ وہ سفر ہے جس میں روحانی منازل بھی تیہ ہو رہی ہیں اور آپ کا عشق جو ہے وہ اور فضو ہوتا جا رہا ہے تو اس سفر کا جو احوال میں چاہوں کچھ ارشاد نمائی گا بات یہ ہے رئیس صاحب کہ مدارس کے جو اسادزہ ہوتے ہیں ان سے والیانہ محبت ہوتی ہے ان کے تلامزہ کی کیا بات اور جو استاد کا استاد ہوتا ہے اس کی عزت استاد سے بھی زیادہ کی جاتی ہے اور اس کی عزت طالب علم کے دل میں موجود ہوتی ہے اور وہ برپور طریقے سے اپنے استاد سے زیادہ اپنے استاد کی عزت کرتا ہے یہی حال جو ہے سلسلہ فقر میں ہے کہ اپنے شیخ کی عزت اور شیخ کے شیخ کا اترام بھی یہ بھی لازم ہوتے ہیں اور شیخ کی جو تربیت ہوتی ہے تو اسی سے شیخ کے جو شیخ ہوتے ہیں ان کی محبت بھی ان کے دل میں وہ قیم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سلسلے کے ساتھ ایک والیہنہ محبت رکھتے ہیں حضرت شاہ سلیمان توصیر رحمت اللہ تعالیٰ کہ جب باطن میں تبدیلی آئی تو یہ تبدیلی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے زہر میں آدمی وہی ہوتا ہے لیکن اس کا باطن جو ہے وہ بلکل ایک دوسری چیز بھی ہے یعنی ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آدمی بزہر بیٹھا ہوتا ہے شیخ کے سامنے لیکن باطن جو ہے وہ عرش کی اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ لوئے محفوظ اس پیش اولیاء تو یہ جو عزت صوفیہ اکرام کا نظام تھا تو اس میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب آدمی ترقی کرتا تھا تو یہ آنکھ آدمی کھلتا ہے تو یہ منظر نظر آتا ہے اور جب اس آنکھ کو بند کرتا ہے تو ایک اور آنکھ کھل جاتی ہے اس کے بعد تو تہت سرا سے عرش محلہ تک اسے حضرت شاہ سلیمان توسیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی طریقے سے جب آگے بڑھتے رہے تو یہ ایک نمونہ تیار ہو گیا حجی شاہ صاحب اگر آپ اجازت دے تو اس مرگلے پر ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اے آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے خراج عقیدت و محبت پیش ہیا جا رہا ہے بلا شبہ ایک اتنی عظیم الشان ہستی ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کہ جن کی عظمتوں کا اطراف ہر دور میں کیا گیا ہے اس دور میں بھی کیا جا رہا ہے شاہ صاحب میں چاہوں گا اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں اور اپنے جواب کو ملک کریں یہ میں بات یہ ارز کر رہا تھا کہ حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روحانی استفادہ کر رہے ہیں اپنے شیخ سے اور بلندیوں پہ پہنچے اللہ اکبر اور شیخ کے اندر یہ ایک بات پیدا ہوئی کہ یہ تو بڑا عالی قسم کا نمونہ ہے تو یہ مجھے اپنے شیخ کو بھی دکھانا چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز تیار ہو گئی ہے عجیب و غریب جس کی روحانی طاقت روحانی استعداد اتنی بلند ہے اور وہ اتنی بلندیوں پہ پرواز کر رہا ہے تو انہوں نے حضرت شاہ سلیمان توصیر سے فرمایا کہ آپ دیلی کے سفر کرو اور حضرت خواجہ فخر الدین دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسے ملاقات کر کے ہوں وہ میرے شیخ طریقہ تھے حضرت شاہ سلیمان توصیر جو تھے پہاڑ کے رہنے والے تھے بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے اور اسی حساب سے ان کی استعداد جو تھی وہ بھی بڑی طاقتور اور مضبوط تھی اور انہوں نے یہ سفر اختیار کیا اور دیلی جا پہنچے جب وہ دیلی پہنچے تو حضرت خواجہ فخر الدین دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقہ میں حاضر ہوئے تو پتہ چلا دو دن پہلے ان کا وصال ہو چکا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کا پیدل سفر ایک آدمی یہاں سے مہار سے یہاں سے وہ پیدل چلا اور دیلی پہنچا اور آگے پتہ چلا کہ وہ جس کے لیے آئے تھے وہ دو دن پہلے تھے اب اس کے باطن کا کیا عالم ہوگا وہ ایک اشتیال پہدا ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن اللہ جل جلال ہو جو ہے وہ اپنے بندوں کو راستہ دیتا ہے کہ جو ہماری طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ہماری طرف آتے ہیں تو ہم ان کو اپنے طرف آنے والے راستے دیتے ہیں سبحان اللہ حضرت شاہ سلیمان توسوی ایک وقت گزارا انہوں نے اپنے شیخ کے شیخ کے مزار پر جو ہے اور ان کا مزار جو ہے وہ حضرت قطب الدین بختیار کا کیا بات ہے تو وہاں انہوں نے ایک وقت گزارا اور وہ گزارنے کے بعد پھر انہوں نے دیلی کے جو دوسرے سسلے چشتیہ کے براکست تھے مثلاً حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کا مزار ہے پھر حضرت چراغ دیلوی ہیں کیا بات ان کی خانقہ ہے اور اس کے ساتھی میں ان کے پروس میں حضرت کمال الدین علامہ کمال الدین جن کو کہا جاتا ہے جو سسلے چشتیہ جن کی وجہ سے آگے بڑھا ان کا مزار ہے وہاں پر انہوں نے حاضری دی اور وہاں پر قیم کیا پھر حضرت نظام الدین اور یا رحمت اللہ اطالہ علیہ کا مزار ہے وہاں پر حاضری دی وہاں پر قیم کیا اور پھر حضرت نظام الدین اور یا رحمت اللہ اطالہ علیہ کے مزار کے ساتھ میں حضرت امیر خسروی جلوہ فروض ہے تو گوہہ اس طریقے سے وہ سسلے چشتیہ کے مزارات پہ حاضری دیتے رہے اور استفادہ کرتے رہے لیکن ایک بات ہے یہ وہ بات یہ ہے کہ ایک شخصیت تو وہ ہوتی ہے زہری طور پہ کہ اس سے استفادہ کیا جاتا ہے تو یہ حضرت شاہ سلیمان توسلی ان مزارات پہ گئے تو کیا مزارات مالوں سے ان کے مزار پہ حاضر ہو کہ استفادہ ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے ہم سارے مسلمان نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ منظر قبری وجبت لہو شفاعتی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ کی قبر کی زیارت یہ بھی بلندیوں کا باعث ہے کیا بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ امت کے اچھے بورے سارے عمال میرے سامنے پیش کی جاتے ہیں اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اوپر جو درود بیجتا ہے تو فرشتے اس کا نام لے کے اس کے باپ کا نام لے کے کہ فلان بن فلان نے آپ کی بارگاہ میں یہ عدیہ بیجا ہے تو یہ ایک باطن کا نظام ہے تو اس باطن کے نظام میں یہ چیز موجود ہے تو اس سے جو استفادہ کرتے ہیں وہ علماء زہر نہیں ہو سکتے وہ علماء باطن ہوتے ہیں اور صوفیہ اکرام علماء باطن ہوتے ہیں اور وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں ایک سکی ایک اور مثال بھی ہے حضرت باعیزید بستامی رحمت اللہ اطالہ علیہ نے انتقال فرمانے سے پہلے یہ کچھ اپنے تبرکات نکالے اور رکھے کہ فرمایا کہ سو سال بعد میرا مرید آئے گا یہ اس کو دے سو سال بعد کونسی شخصیت آئی حضرت ابوالحصن خرقانی رحمت اللہ اطالہ علیہ حضرت باعیزید بستامی کے مزار پر پہنچے تو ان کے جو خلفات تھے جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے انہوں نے وہ نشانیے دیکھی اور وہ نشانیے دیکھنے کے بعد وہ تبرکات ان کے سپرک کر دی حضرت ابوالحصن خرقانی رحمت اللہ اطالہ علیہ نے حضرت باعیزید بستامی سے برائے راست استفادہ نہیں کیا ان کی قبر سے استفادہ کیا کیا بات اور وہ بلندیوں پر پہنچے اس مقام پہ پہنچے میں بات لمبی ہو جاتی ہے میں یہ بات اذکر رہا ہوں کہ محمود غزنبی نے جب سومنات پہ حملہ کیا تو ایک وقت وہ آیا کہ اس کو خیال ہوا کہ مجھے شکست ہو جائے گی تو حضرت ابوالحصن خرقانی کا ایک جببہ بتا اور اطالہ علیہ تبرک اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو وہ جببہ لے کے میدان میں آیا اور سر پہ رکھا اور کہا ہے باردالہ اس جببے کی برکت سے مجھے آج فتح اطا فرما کیا بات ہے تو ابوالحصن خرقانی رحمت اللہ اطالہ علیہ جس شخصیت نے حضرت باعزید بستامی کی قبر سے استفادہ کیا ہے تو ان کا جو ہے وہ یہ عالم تھا تو حضرت انشاء سلیمان توسوی جو ہے وہ ان مزارات پر پہنچے اور وہ استفادہ کر سکتے تھے اور انہوں نے استفادہ کیا لیکن استفادہ وہ کر سکتا ہے جس کا باطن کا نظام درست ہو اور جس کے باطن کا نظام درست نہ ہو وہ ان قبر والوں سے استفادہ نہیں کر سکتا کیا اچھی بات اور کیا ہی خوبصورت بات یعنی کہ ہم نے سوال یہ قائم کیا تھا کہ آیا حضرت شاہ محمد سلیمان توسوی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مشایق چشت کے مزارات کی جو زیارت کا سفر اختیار کیا اس میں کیا حکمتیں تھی تو شاہ صاحب نے وہ مسئلہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے کہ مزارات پر کیوں جانا چاہیے اور وہاں سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں تو نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ ہے اقدس میں حاضری پر جو حاضر کو اور جو وہاں موجود ظاہر ہے اس کے لئے خوشقبری ہے منظارہ قبری وجبت لہو شفاعاتی وہاں سے دلیل کے طور پر یہ بات پیش کرتے ہوئے اس بات کا جواب بہت خوبصورتی کے ساتھ انعیت فرمایا کہ مزارات اولیاء پر بھی جانا یقینا ہمارے لئے باعث خیر و برکت ہے لیکن اس بارے میں ایک بات اور بھی ارض کروں گا وہ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ جلال نبی علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ اے نبی جو رسول آپ سے پہلے گزر چکے ہیں جن کو ہم نے بیجا تھا اور وہ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے رسول گزر چکے وہ اس دنیا موجود نہیں ہے وہ عالم برزخ میں تو برزخ والوں سے بات ہو سکتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرما رہا ہے آپ ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ یہ خود نہیں بتا رہا کہہ رہا ہے وہ ان سے پوچھیں آپ پوچھیں تو اس کا مطلب یہ ہے ان سے پوچھا جا سکتا ہے وہ سوال سن بھی سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں اس میں حضور کا تصرف بھی نظر ہے جیا جیا اور جواب بھی وہ دے سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ سوال کرنے کے لئے بھی اہلیت کی ضرورت ہے کیا بات؟ اور جواب سننے کے لئے بھی اہلیت کی ضرورت ہے اذا مفتصر آپ کی جانباتیں ہیں یقیناً اس میں بہت سے گوش ہے شاہ صاحب نے جو رشاد فرمایا یقیناً ناظرین تک وہ پہنچے اور جو بہت ہی مفید آج کے حوالے سے اچھا یہ فرمایے گا کہ حضرت شاہ محمد سلمان تونسوی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں نظام میں جو طریقت ہے اس کی اصلاح کے لئے جو کوششیں کی اس کے حوالے سے یقیناً صرف روحانی مدارش تہہ نہیں کیے بلکہ لوگوں کے لئے ایک راہ ہموار کی اور نظام تربیت میں وہ اصلاحات کی کہ جو اس وقت کی بھی ضرورت تھی اور آج وہ نمونہ عمل ہے ہمارے لئے کچھ فرمایے گا حضرت شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے مقتداب بزرگوں میں ہیں یقیناً تو ان کی زندگی ہمارے لئے مشاہ لے رہا ہے اگر ہم حضرت شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صیرت کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے جہاں علم قصبی حاصل کیا جد و جہود کی اس کے ساتھ ان کے پیرو مرشد نے ان کے باطنی جو کیفیت تھی اس کو بھی تبدیل کیا عمومی طور پر ہم جب دنیا میں غور کرتے ہیں تو ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر بندے میں پائے جاتی ہیں شاہوات نفسانی کی تکمیل اور عجب پسندی کا شکار ہونا کہ بھئی میں بہت کچھ ہوں خود فریبی میں مبتلا ہونا کہ کچھ نہ کر کے بھی کہنا کہ بھئی میں بہت کچھ کر رہا ہوں اور حسد و کینا اور بغض ہمارے عقابلین بزرگانے دین جب کسی کی تربیت کرتے تھے تو سب سے پہلے یہ چار چیزیں ان کے دلوں سے نکالتے تھے کہ شاہوات نفسانی اس کے دلوں سے نکلتی اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے بغض کینا حسد بھی نکال دیتے تو یہ وہ طریقہ ایکار تھا جس کے ذریعے اس کا باطن صاف و شفاف ہو جاتا تھا اور پھر ان کے لئے فرمایا کہ ات تقو فراست المؤمن فینہو ینظرو بینور اللہ کہ مومن کے فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نورانیت سے دیکھتا ہے اور اسی بارے میں شاہو علی اللہ محدد سے دلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی دو طریقے سے مدد فرماتا ہے ایک خوابوں کے ذریعے ان کو طریقہ کار بتا دیتا ہے کہ اس کو زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کے معاملات ظاہر ہو جاتے ہیں دوسرا لوگوں کے اندر کی کیفیت ان پر ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے رشد و ہدایت کا سما قائم ہوتا ہے تو حضرت شاہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی شعبہ کے لوگوں کو ترک نہیں کیا عوام کی اختراب بھی توجہ فرمائی اس کے بعد خواس کی بھی تربیت فرمائی علماء کی بھی تربیت کی جیسا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ علماء کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے زانوے تلمز آسانی سے نہیں بچھاتے جب تک کسی شیخ کامل کی کیفیت کو نہ دیکھ لیں تو حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عوام کا خیال کیا بلکہ علماء کی بھی تربیت فرمائی اور جو حکمران طبقہ تھا ان کے لئے بھی تربیت فرمائی اور اس کے لئے ان کی اپنی شخصیت کا بے مثال ہونا ضروری ہے جب تک کسی بندے کی شخصیت داغ دار ہوتی ہے اس وقت تک وہ بندہ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا وہ کسی کو واضح نصیحت نہیں کر سکتا تو حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات تیبہ میں اس چیز کو لازم فرمایا کہ میں ظاہری علوم کا بھی پابند ہوں اور باطنی کیفیت کے اعتبار سے وہ چاروں خرابیاں جو عوام میں پائی جاتی ہیں ان چاروں خرابیوں کو ختم کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران طبقے سے مجھے کسی قسم کی کوئی اعانت کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے عمر بالمعروع ونہی ان المنکر کے اندر کسی قسم کی کوئی کتا ہی ہو اس اعتبار سے آپ نے معاشرے کے لئے مشعل رہ پیغام یوں چھوڑا کہ علماء بھی آپ کے در کے اوپر آ کر آپ کے مرید ہوئے اور حکمران بھی آپ کے پاس آ کر فیضیاب ہوئے عوام کا ایک جمع غفیر آپ کے پاس موجود تھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین کے تصرف کو دیکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شیخ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں اس کے بعد پھر اس کی زندگی کا نفاظ کا طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں میں اس کا امپلیمنٹ کرتے ہیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ نے بھی چالیس سال لوگوں میں گزارے اس میں اللہ رب العالمین کے طرف سے احکام کا سلسلہ جاری نہیں ہوا لیکن چالیس سال کے بعد تیرہ سالہ مکی زندگی جو تھی وہ مجاہدات کی تھی مقابلے کی تھی اس کے بعد پھر اس کا امپلیمنٹ تھا تو ہمارے آقابرین جو تھے نبی مکرم کے نقشے قدم پر چلنے والے تھے اس اعتبار سے وہ اپنی زندگی کو بھی انہی ادوار میں تقسیم کرتے تھے اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کے لیے ایک رہ متعین کرتے تھے اور اس رہ پر چلتے ہوئے لوگ کامیابوں کامران ہوتے تھے اور اسی سے آپ کے فیوز و برکات جاری ہوتے تھے اور حضرت سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی یہ کیفئیت تھی کہ آپ کے خلافہ کے اندر وہ بڑے نام جن میں بہترین مثال حضرت شمسدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی ملتی ہے حضرت شمسدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب کے مثال ملتی ہے تو وہ ایک بڑا کردار ہے پنجاب کی ایک خیطے میں چلے جائے یا ہم دیگر پورے علاقے میں دیکھیں تو ان کا فیض جاری و ساری ہو جاتا ہے جب بندہ اپنی خواہشات کو ختم کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر جو وہ حق لے سکتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بقا عطا فرماتا ہے اور بقا یہ ہوتی ہے کہ بظاہر وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے لیکن اس کے تصرفات تا قیامت جاری و ساری رہتے ہیں شاہ صاحب اہل اللہ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں ان کی سوانے کو پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے تربیت کی لوگوں کی بلکہ ان کے لیے وہ روشنی چھوڑ گئے تحریروں کی صورت میں کہ آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ بعد میں بھی روشنی حاصل کر سکیں ان تحریروں کو پڑھ کر تو آپ کے ارشادات آپ کے ملفوضات کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا خلفہ کے حوالے سے تو آپ نے ذکر فرما دی میں چاہوں ارشادات و ملفوضات پر کچھ روشن ڈالیں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتابیں نہیں لکھی انہوں نے کتابیں نہیں تصنیف کی انہوں نے رجال تصنیف کی وہ 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 رجال تصنیف کی اور انہوں نے جو اپنے ہاں خانقہ قیب کی تھی تو اس میں بے شبار لوگ مدرسین تھے بڑے جیئے جیئے دالے اور دو ہزار سے زیاد طلبہ اس زمانے میں وہاں پر موجود تھے جو ان علماء سے استفادہ کرتے تھے وہ 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 اور ان سب کا انتظام و انسرام ان کے اخرجات حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیر خود پورا کرتے تھے ایک طرف یہ علم کا نظام تھا اور دوسری طرف جو ہے جو اس وقت پنجاب کے بڑے بڑے اکمران تھے نواب لوگ تھے تو ان کی اکثریت جو تھی وہ حضرت شاہ سلیمان توسیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستہ تھی یہ بھی ہے پھر جو عوام ہیں تو ان کے اندر ایک والحانہ پن تھا حضرت شاہ سلیمان توسیر کے اندر کہ ان کی کشش جو تھی وہ عوام اس کے پیشے آتی تھی اور ان سے جو انہیں آکے استفادہ کرتی تھی اور پھر میں نے شروع کے کلمات میں یہ بات کہی تھی کہ وہ تصرف ان کے اندر بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا اور وہ تصرف کرتے تھے لوگوں کے معاملات کے بارے میں اور لوگوں کی ضرورتوں کے بارے میں اور جیسا وہ کہتے تھے ویسے ہی ہوتا تھا تو اس لئے عوام اپنی پریشانیے لے کے وہ ان کی خدمت عالیہ میں آذر ہوتی تھی اور وہ ان کی اس طریقے سے تربیت کرتے تھے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے علم کی آبیاری کی علماء کی تربیت کی اور اس وقت سردار اور نواب لوگ جو تھے ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکایا اور عوام کو بھی اللہ جل جلالو کی بارگاہ میں جھکایا اور وہ جو بولتے تھے تو اس کو ہم اپنے عرف میں ملفوزات کہتے ہیں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توصفی کے ملفوزات مرتب ہوئے ہیں مناقب سلیمانیہ پھر انتخاب مناقب سلیمانیہ اس کے علاوہ ان کے خلفاء کے حوالے سے انہوں نے بھی چیزیں مرتب کی ہیں کہ آپ نے فلاں وقت یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا تو مخلوب کے ہدایت کے لیے وہ شب و روز جو ہیں وہ لگے رہتے تھے اور پھر کمال یہ ہے ان کا کہ وہ آخری وقت میں بیمار بھی رہے لیکن اس پورے مرحلے میں کہیں بھی انہوں نے اپنی نماز باجماعت کو ترکھنی اللہ وہ آخری دور ان کی بیماری کا تھا کچھ وقت انہوں نے بیماری میں بھی گزارا اس وقت بھی وہ مسجن میں جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے تو حضرت شاہ سلیمان توصفی کی اس پاکیزہ زندگی کا اثر ہوا پھر ان کا تربیت کا جو نظام تھا جیسے ان کے ملفوزات شریف ہیں تو وہ ملفوزات جو ہوتے ہیں اصل میں مجلس میں مختلف لوگ بیٹھتے ہوتے ہیں تو حضرات صوفیہ اکرام جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ کاری یہ ہے کہ جو بات جس کے دل میں ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے اس کو وہی جواب دے دیتے ہیں وہ سوال کرے یا نہ کرے وہ کیا کہتے ہیں لقائی تو جوابِ ہر سوال کہ وہ یہ ہے کہ وہ دربار میں حاضر ہوئے ان کے دل میں خیال ہے تو حضرت شاہ سلمان توصیہ ان کے خیال کے حساب سے بات کرتے تھے اور یہ صوفیہ اکرام میں یہ بات تیہ ہے کہ فلان ان یتقلم ان بلخوا تیرے کہ فلان آدمی جو ہے اگلے کے دل کے حساب سے بات کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ جو بات تیہ کر کے آتا ہے اپنے حوالے سے وہ اپنی زبان سے کہنی سکتا لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے دل کی بات جو ہوتی ہے اس کا جواب دیتے ہیں تو یہ عوام جو ہے نا اس طریقے سے آذر ہوتے تھے اور وہ جو باتیں رشاد فرماتے تھے ہدایت کی ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے مرتب کیا اور وہ مرتب جو کیا تو اس میں آج بہت سا رشاہ پارے موجود ہیں جو ہدایت کا خزانہ ہے جب کوئی آدمی ان کی طرف توجہ کرے گا تو وہ زہرہ ضرور ہدایت پائے گا حضرت شاہ سلمان توصیہ جو ہے وہ سلسلہ چشتیا کی ایک تابناک شخصیت ہیں اور جنہوں نے اپنے علم سے جنہوں نے اپنے عرفان سے جنہوں نے اپنے کردار سے اسلام کے نور کو پھیلایا اور لوگوں کے دلوں میں اللہ جل جلال کی محبت جو ہے اس کو ڈالا اور پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کی ذات اگرامی کے ساتھ جو ایک والحانہ تعلق ہونا چاہیے مسلمانوں کے دلوں میں اس کو بیدار ہے یقین اچھا آپ کے وسال اور مزار مبارک کے حوالے سے مختصر انشاءت فرمائی بھی حضرت شاہ سلمان تنصفیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی زندگی کو صیرت طیبہ کے مطابق گزارتے ہوئے گئے یہ ایک ذابطہ ہے کہ جب کسی ولی کی ذیمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے وسال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آپ نے اپنی ذیمہ داریوں کو پورا فرمایا نہ صرف ایسے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ کر کے جاؤ اس سے پہتر ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے جاؤ اس میں آپ نے بہت بڑی ایک جملے کے اندر پوری کائنات سمو دی کہ کام کر کے اس کے انعام کی طرف نظر کرو نہ کہ بغیر کیے اس کے انعام پر توجہ کریں تو حضرت سلمان تنصفیر رحمت اللہ تعالی علیہ چوراسی سالہ زندگی گزار کر بارہ سو ارسٹھ ہجری کے اندر آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے مزار مبارک جو ہے آپ کا توسر شریف کے اندر ہے اور آپ کے مزار کو جو ہے نواب صادق سالیس نے آپ کو تعمیر کروایا اور اس طرح آپ کا مزار آج بھی لوگوں کے لئے میں بہت شکریہ دیکھوں گا شاہ صاحب آپ کی تنشیف آمریکہ آپ تنشیف لائے مفتی صاحب آپ تنشیف لائے ناظرینی گرامی آج بہت عظیم شخصیت سلسلہ چشت کی ایک عظیم شخصیت ایک برگزیدہ ہستی حضرت شاہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کی گیا یقیناً آپ کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق ہے دنیا بھر سے آپ کے چاہنے والے آپ کے عقیدت مند اور آپ سے محبت رکھنے والے آپ کے مزار اقدس پر آتے ہیں اور آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں آج اے آر وائی کیو ٹی وی نے بھی یہ احتمام کیا ہے کہ آپ کے عورس پاک کے موقع پر آپ کی خدمت میں آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے اور حدیعہ عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ خدا کا خاص کے احسان ہے یہ عالی اللہ